دوسرا امپورٹن بات یہ ہے کہ اگر HIV کا ٹیسٹ آ جائے تو ایک سٹگما اس کے ساتھ جو خامخواہ اٹیج کر دیا گیا اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے یہ بھی ایک ایسی تشخیص ہے اور ایک ایسی بیماری ہے جس کو اسیسی ایٹ کرتے ہیں لوگ جس کے انطلق بات کرنے سے گھبراتے ہیں تو بات کرنے سے اپنے مولد سے نہ گھبرائیں ان کو کانفیڈنس ملیں وہ آپ کی کانفیڈنچیلٹی کا خیال کرتے ہوئے آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے جو آپ کے بہترین طریقہ عمل ہے اس کے متعلق ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسلام علیکم مائی نیم اس ڈاکٹر سومیہ اقتدار اور ایم اسوسیل پروفیسر آف میڈیسن ایڈ کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی ایچ آئی وی یا ایڈز جس کے متعلق عام تاثر یہ تھا کہ یہ مغربی ممالک کی ڈیزیز ہے اس کے کیسز اب پاکستان سے بھی ریپورٹڈ ہیں اور پچھلے کچھ سالوں میں کیسز میں اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے ایچ آئی وی اور ایڈز کیا ہے کیا یہ ایک ہی بیماری کے دو مختلف نام ہیں کیا اس کے کیسز کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے کیور کیا جا سکتا ہے اور ہم اس کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں اور کیا اس کی علامات اور تشخیص کے مراحل ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے ایچ آئی وی سٹینڈز فور ہیومن ایمیون ڈیفیشنسی وائرس یہ ایسا وائرس ہے جو ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمارے قوت جو مدافتی نظام ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سیلز جو ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں بیماریوں کے خلاف جس میں ہیلپر ٹی سیلز یا سیڈی فور سیلز ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے اور جسم میں مختلف قسم کی انفیکشنز اور بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں ایچ آئی وی وائرس کا نام ہے اور اس کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے اسے ہم ایڈز کہتے ہیں یعنی ایکوائیڈ ایمیون ڈیفیشنسی سنڈروم اب ضروری نہیں کہ وہ تمام لوگ جو ایچ آئی وی سے انفیکٹڈ ہیں وہ ایڈز کا شکار بھی ہوں اس بیماری کی کچھ سٹیجز ہیں یا اس انفیکشن کی کچھ سٹیجز ہیں فرسٹ ٹیج ایکیوٹ فیز کی ہوتی ہے جس کے اندر مریض کو علامات آتی ہیں جس میں بخار کا ہونا فلو لائی کلنیس خانسی ہو سکتی ہے جسم پہ ریش ہو سکتا ہے جسم کے غدود بڑھ سکتے ہیں کچھ لوگوں میں علامات آتی ہیں اور کچھ لوگوں میں علامات بلکل بھی نہیں آتی ہیں یہ ایکیوٹ سٹیج ہوتی ہے اس کے بعد یہ وائرس باڈی کے اندر موجود رہتا ہے لیکن جیسے سوئی ہوئی شکل میں موجود ہوتا ہے اور ایکٹیو نہیں ہوتا لیکن یہ کسی بھی وقت جاگ سکتا ہے ایکٹیو ہو سکتا ہے اور وائرل رپلیکیشن سٹارٹ ہو سکتی ہے اسے ہم لیٹنٹ سٹیج کہتے ہیں اس کے بعد وائرس جب ایکٹیو ہو جاتا ہے تو وہ بیماری کر کے جسم کے مختلف حصوں پر اثر کرنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے سیلز جو ہماری قوت مدافعت میں سٹرونگ رول پلے کرتے ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے اور جسم پہ مختلف بیماریاں حملہ آور گنا شروع ہو جاتی ہیں اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بر وقت اس وائرس کی تشخیص کر سکے اس وائرس کی رپلیکیشن کو روک سکے اس کی مقدار کو خون میں کم کریں تاکہ ہم ایڈز کے سٹیٹ تک نہ پہنچے کیونکہ ایڈز ایک خطرناک بیماری ہے اور اس کے ساتھ جو سروائیول ریٹ ہے وہ بہت پور ہے ایچ آئی وی کا وائرس ہمارے جسم میں داخل کیسا ہوتا ہے یہ انفیکشن ہم کیچ کرتے ہیں بلڈ کے ذریعے یا پھر سیکشوال کانٹیٹ کے ذریعے جو انسیف سیکس پریکٹسز ہیں یا آئی وی ڈرگ ابیوز ہے یا پھر ہم نے کوئی ایسا ٹریٹمنٹ کرایا ہے جس میں انسٹومنٹس تو استعمال ہوئے ہیں وہ انفیکٹیٹ تھے جیسے دانتوں کا ٹریٹمنٹ جو کہ آپ نے کسی ایسی جگہ سے کرایا ہے جہاں میں انسٹومنٹس دسنفیکٹیٹ نہیں تھے یا آپ نے کوئی پرک یا ٹیٹوئنگ کرائی ہے جس کے اندر انفیکٹیٹ انسٹومنٹس تھے یا ایسی بلڈ ٹرانسفیوزن ہوئی ہے جو کہ سکرین نہیں کی گئی ایچ آئی وی کے لیے تو یہ تمام وہ جگہ ڈوٹس ہیں جس کے ذریعے وائرس آپ کی باڈی میں انٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ انفیکٹیڈ مدر سے بیبیز میں بھی اس کی ٹرانسمیشن دیکھی جاتی ہے اب جب آپ کو کوئی ایسا پرک ہو گیا ہے جیسے مجھ سے جاتے ہیں کہ غلطی سے انہیں پرک ہو گیا ہے کسی پیشنٹ کا اور پیشنٹ کا سٹیٹس کئی دفعہ نون ایچ آئی وی بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا تو کیا کریں تو ان تمام لوگوں کو جن کو ایکسیڈنٹلی پرک ہو گیا ہے فورن سے انفیکٹیز ڈیز کنسلٹنٹس ایچ آئی وی سینٹر میں رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ انہیں ہم پوسٹ ایکسپوئیر پروفائل ایکسس دے سکتے ہیں اگر پرک کے چند ہی گھنٹوں میں ہم دوائی دے دیں تو وائرس کے بڑھنے یا رپلیکیٹ کرنے کے عمل کو روکا جا سکتا ہے اور چانسز آف ٹرانسمیشن آف وائرس تو یو آر منیمل دوائی کی میاد زرہ زیادہ ہے چار ہفتے کے لیے لینے پڑتی ہے لیکن یہ بہت بڑے خطرے سے اگر ٹائم لی دے دی جائے تو آپ کو بچاتی ہے اب اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ کچھ لوگوں کو تو ایکیوٹ فیز میں علامات آتی ہیں لیکن کچھ لوگوں کو کوئی علامات نہیں آتی ہیں and they never know that they are infected with this virus unless and until they get themselves tested تو وہ لوگ جو ہائی رسک ہیں جیسے ہیلت پروفیشنلز ہیں جو کام کر رہے ہیں یا اگر وہ آئی بیڈرگ ابیوزر رہے ہیں یا انسیف ہیلت سیکس پیکٹیسز میں انبولڈ رہے ہیں یا بلد ٹرانسفیوزن ہوئی ہے یا انہوں نے کسی ایسی جگہ سے کوئی آپریشن یا سرجری یا کوئی پروسیجر کروایا ہے جس میں they are not sure کہ اس میں ہائیجین کے سٹینڈرڈز منٹین کیے گئے تھے تو وہ ضرور اپنے آپ کو ایچ آئی وی کے لیے سکرین کروایئے دوسرا امپورٹن بات یہ ہے کہ اگر ایچ آئی وی کا ٹیسٹ آجائے تو ایک سٹگما اس کے ساتھ جو خامخواہ اٹیچ کر دیا گیا اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے یہ بھی ایک ایسی تشخیص ہے اور ایک ایسی بیماری ہے جس کو اسیسی ایٹ کرتے ہیں لوگ جس کے مطلق بات کرنے سے گھبراتے ہیں تو بات کرنے سے اپنے مولد سے نہ گھبرائیں ان کو کانفیڈنس ملیں وہ آپ کی کانفیڈنشیلٹی کا خیال کرتے ہوئے آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے جو آپ کے بہترین طریقہ عمل ہے اس کے مطلق دوسری بات یہ کہ اس ٹیسٹ کو پھر ہم کنفرم کرتے ہیں اور اگر اس کی میعاد نیچے آ رہی ہو تو اس کے لیے آپ کو انٹی ریٹرو وائرل تھرپی سٹارٹ کی جاتی ہے اس کے لیے دو سے تین دوائیوں کے کمبینیشنز ہیں ڈیفرنٹ انٹی وائرل ڈرگز کے جو آپ کو لینے پڑتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ آمد طور پر بہت لمبے عرصے تک ہوتا ہے لیکن یہ ٹریٹمنٹ بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ ڈیزیز کی پروگریشن کو روکتا ہے وائرس کی ریپلیکیشن کو روکتا ہے وائرل لوڈ اور برڈن کو آپ کے خون میں کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ ایڈز والی سٹیج تک نہیں پہنچتے ہیں دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ پرگننسی میں بھی ضرور سکریننگ کرائیے کہ ایچ آئی وی کی سکرینڈ ہو مدرز اور اگر خدا نخواستہ کوئی انفیکٹڈ مدر نکل آئی ہے تو اس کو بھی انٹی ریٹرو وائرل تھرپی کی ضرورت ہے تاکہ یہ آگے بچے میں ٹرانسفر نہ ہو سکے بریسٹ فیڈنگ ایچ آئی وی پوزیٹیو مدرز کین آلسو بھی گیون ٹریٹمنٹ تو ضرور اس کے متعلق شرمائیں نہ گھبرائیں نہ بلکہ اپنے مولج سے ضرور مشورہ کریں تاکہ وہ آپ کو اچھی طرح گائیڈز کر سکیں اور آپ کو ٹریٹمنٹ پہ ڈال سکے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے دوائی چھ مہینے کھالی ہے یا سال کھالی ہے اور اب فیلنگ بیٹر اور وہ اسمٹومیٹک ہیں تو وہ دوائی بند کر دیتے ہیں دوائی بند کرنے کا یہ نقصان ہے کہ وائرس پھر سے ایکٹیو یا زندہ ہو کے ریپلیکیٹ کر سکتا ہے اور لوڈ بڑھ جائے تو ٹرانسمنٹ بھی کر سکتا ہے اگر آپ کا وائرل لوڈ کم رہے تو آپ کے ٹرانسپیشن کے چانسز نگلیجیبل ہو جاتے ہیں آپ دوسروں کو یہ بیماری نہیں پھیلا سکتے ہیں اس تیہے ٹریٹمنٹ کو جاری رکھئے ٹریٹمنٹ سپروائزد ہو آپ کے مولیج کے مشورے سے ہو وہ آپ کے لیبز کو ساتھ ساتھ مونٹر کرے اور یہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ چلنا ہے تاکہ آپ اس بیماری کی پیچیدگیوں سے بچ سکیں کیونکہ once you go into the complicated phase AIDS فل بون جب ڈیویلپ ہو جاتا ہے پھر پیپڑے کی بیماریاں کینسر اور اور بہت سی انفیکشن کی وجہ سے انسانی جان کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے سو پلیز ایچ آئی وی اور ایڈز کو ایسا ایشو نہ سمجھئے کہ جی یہ تو ویسٹرن کانٹریز کا اور ہمارے یہاں تو ہوتا نہیں سمٹمز آرہے ہیں جن کو بخار لمبے عرصے کا چل رہے ہیں جن کی انفیکشن سیٹل نہیں ہو رہی یا جن کی ہسٹری میں کوئی ایسی چیز ہے جو ایچ آئی وی یا ایڈز کے ڈیگنوزز کی طرف اشارہ کرتی ہے تینکیو موسیقی